99 تک post 99 to 2016 and 2016 to until now آپ کو کون سا دور بہتر لگتا ہے یا ہم یوں پوچھیں کہ کس دور میں انویسٹر کی پرٹیکشن کے لیے کس دور میں انویسٹر کی انہیسمنٹ کے لیے کس دور میں لسٹنگ کے لیے کانون سازی کے لیے زیادہ کام کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو وہ مجھے تو ایسا لگتے ہیں کہ میں اپلیٹڈ مارکٹ ہے اس مناپلیٹڈ مارکٹ میں کچھ ٹریڈرز کچھ بروکرز اور جو کمپیز ہیں ان کی مناپلیشن ہے اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ نئے انویسٹرز کو لائیں اگر آپ نمبر آف انویسٹرز کو دیکھیں ایک برائٹ سائیڈ دکھائی جاتی ہے ڈارک سائیڈ دکھائی نہیں جاتی انویسٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پیسہ کمائے جاتے ہیں جبل کر سکتے ہیں اور وہ نمبر کی طور پر شو کرتے ہیں چھپیس ہزار انڈیکس آگیا تھا چھپیس ہزار سے یہ فورٹی نائن تھاؤزن، فورٹی ایٹ تھاؤزن پہنچ گیا اگر آپ نے خریدا ہوتا تو یہاں سے یہاں پہنچ چکا ہوتا، یہاں سے یہاں پہنچ چکا ہوتا اگر آپ ان کے خود ان بروکرز کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس پیریٹ کے تو انہوں نے اس پیریٹ میں جس میں مارکٹ گئی اس میں بھی لوس کیا ہوگا مگر لوگوں کو سوانے فواب دکھائے جاتا ہے یہ ساری گوک بکس ہیں اور ان کوک بکس میں جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی غلط دیا جا رہا ہے جب فنڈمنٹل نمبرز ہی غلط مل رہے ہیں آپ کو تو آپ کیا فنڈمنٹل انیلیسز کریں گے جہاں ٹیکنیکل انیلیسز کی بات آتی ہے تو جہاں پہ والیوم ہی نہیں ہے جس مارکٹ کے اندر والیوم ہی نہیں ہے اس مارکٹ کے اندر کیا ٹیکنیکل سے لیں گے تو آپ کو جب تک نمبرز آپ کے پاس صحیح نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس پروپر پروفیشنل لوگ نہیں ہوں کے جو امانداری سکانت کرنے کے لئے جائیں کمپنیز کے اندر ایس ای سی پی کو چاہیئے کہ پروفیشنلز جیسائیڈ کریں کہ وہ جا کے ان کے ڈیڈکٹس بنیں جب والیوم نہیں کیریئٹ ہوتا تو منپلیشن فیکٹر ہوتا ہے منپلیشن کے اگر آپ پچھلے تین چار مہینے میں ہی دیکھ لیں جب مارکٹ جو ہے بلکل فیٹ اپ کے پورے پرائنگ شیئر جو ہے وہ بلکل فیٹ ہوئے ہیں رہا دار انڈر ویلیو ہے اور کچھ شیئر جو ہے اس کے اندر منپلیشن ہو رہی ہے آپ اٹھائیں اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس کس نے کون کو خرید رہا ہے اس کے اندر اور پاس ہسٹری کیا ہے ان کی ان لوگوں کی جو لوگ اس کے اندر کام کریں وہ منپلیٹرز مارکٹ اس لئے کرتے ہیں اس لئے اس مارکٹ کو ہرٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کار والیوم جنریٹ ہو گیا تو ہمارے پاس منپلیشن کا فیکٹر نہیں رہے گا اسی طرح لوگ آئیں گے انہیں زبا کیا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ کونفلکٹ کا معاملہ ہے اور ایک ایسی سوچ نے بہرحال اپنی جگہ بنا لی ہے کہ اگر مارکٹ میں زیادہ لوگ آ جائیں گے سٹاک مارکٹ کی طرف زیادہ لوگ راغب ہو جائیں گے تو ایک خاص قسم کی کلاس کا انٹرس ہرٹ ہوگا یہ تو تیہ ہے کہ جس کا کونفلکٹ ہے وہ تو کبھی بھی مارکٹ نہ ڈیویلپ کرے گا نہ ڈیویلپ ہونے دے گا جو ایکٹیو انویسٹر ہیں وہ ہیں ہنڈر تھاوزن کمیر کرتے ہیں اپنے ساؤٹی اسٹیشن سٹاک ایکشین سے تو پاکستان تو بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے چلا گیا ہمارے جو میمبرز ہیں جو بروکرز رہے ہیں انہوں نے آج تک کبھی انویسٹرز ایڈوکیشن یا بروکرز ایڈوکیشن پہ کام ہی نہیں کیا کیکہ نئے انویسٹرز کو لے گیا اگر آپ سی ڈی سی کے بات کرتے ہیں تو انڈیا میں اس کے آفیسز ہیں اب تو ایک سو بیس سے اوپا چلے گئے ہیں اور ہم دو تین آفیسز لے کے بیٹھے ہوئے وہاں وہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور وہ دریاں بچھا دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے بروکرز مین جو ایجنٹ ہوتے ہیں جو انویسٹرز کو ڈیل کرتے ہیں وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہونے چاہیے ایک آدمی جو لوس کرتا ہے وہ دس آنے والوں کو بھی روک دیتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی روک دیتا ہے خبردار مانی جانا وہ جوے خانہ ہے وہاں پہ جائیں گے تو سب پیسہ لوس کرتے ہیں ایک تو پاکستان اسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکانومکس کی ایک رپورٹ ہے we hope کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں بتائے گئے ہیں کہ there are 31 families which hold 84% of the market capitalization بالکل market saturated ہے اور بہت تھوڑے سے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ بزار ہے and they want to make sure کہ یہ market جو ہیں باقی لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے اس نیکسس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں regulator کو یہ رپورٹ آئے ہوئے کچھ چار مہینے ہو گئے ہیں don recorder news television channels this report was everywhere اکرام الحق نے بھی کافی شور مچایا government کا institution ہونے کے باوجود اس پہ regulator نے کچھ کیا نہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہائیلائٹ کی گئے اس report میں وہ یہ ہے کہ 87% سے زیادہ 100 index کی companies ایسی ہیں کہ جس میں independent directors کی تائناتی والے کانون پہ عملداری ہی نہیں and there are in fact dozens of things which have not been implemented یا regulator کچھ نہیں کرتا آپ کا کیا کہنا ہے سائیکل بنا ہوئے جو ایک elite کا ہے جو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور بلا لیتے ہیں اور وہ سب اس میں آ جاتے ہیں جس میں کوئی آپ کو ایسا professional نہیں ملتا کہ جو اس market کی dark side اور bright side کو دکھا سکے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ family friends اور ان کو جمع کیا جائے انہیں کے ساتھ کام کیا جائے جب تک اس کے اوپر regulator سختی نہیں کرے گا اور regulator اگر ایسی سی پی ہے اور ایسی سی پی کو چاہیے کہ ان companies میں اپنے directors کو انچیک کریں اور ایسے لوگوں کو کریں جو insight policies کو چیک کریں ان کی چیزوں کو چیک کریں کہ کیا کیا جا رہا ہے اور کس طرح کیا جا رہا ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے جب تک یہ اسی طرح چلے گا یہی پچیس ستائیس لوگوں کے جو market 80 سے 90% اور ایک وقت آئے گا کہ وہ 100% market کو چلا رہے ہوں گے ہمارا اور آپ کا کسی کا بھی کوئی کام نہیں رہے گا options کے لیے سالوں سے باتیں ہو رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی چیز ہے even a person on a street جو کہ qualified ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو margin trading system ہے اس میں سے صرف آپ نے ایک چیز کو ختم کرنا ہے اس کے اندر ہے کہ you have to force release your trade and settle option میں یہ چیز optional ہوتی ہے اور market میں volumes آ جاتے ہیں because جو weak buyer ہے اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور بار بار ہم یہ سن رہے ہیں پانچویں دفعہ stock change کی management نے کہا کہ trading system جو ہے اب اگست میں نہیں سپٹمبر میں یعنی یہ ہم میں سے تو ہر مہینے ایک standard press release دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو option ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک نیا trading system نہیں لگتا تین سال میں تو یہ system آیا نہیں ہے do you think کہ اس میں بھی کوئی conflict of interest ہے کہ جو leverage products ہیں ان کے لئے تو in fact space بچے گئی نہیں اگر آپ market میں options introduce کر دیتے ہیں وہ تو بڑا simple ہے سانی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایک آدمی جب futures کے اندر فس گیا اور جب فسا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ one is to four کے leverage سے وہ کام کرنے کے لئے جا رہا ہے پچیس پرسنٹ کی move میں وہ سب کچھ کوئی بیٹھے گا right اور جو اس نے خرید آیا ہے وہ اس نے بیچے گا یا جس نے بیچا ہوا ہے وہ خریدے گا right تو منوپلیٹر کے لئے بہت easy ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو جب volume ہی نہیں ہے market کے اندر اور منوپلیٹر کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح منوپلیٹ کرے گا this is what they do کہ وہ پچیس پرسنٹ کی movement market آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو investors 30 to 35% کی lower side رکھ کے کام کریں کہ اگر market 35% چلی جائے تو میرے پاس enough margin ہونا چاہیے کہ survive کر سکوں تو market ان کو بیٹھ نہیں کر سکے گی مگر وہ لوگ جو پچیس بیس پچیس پرسنٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ان کو تو washout کر دیتے ہیں یہ پور لوگ یہ تو total zero کر دیتے ہیں ان کو ایک دو مہینے میں کی ان کو پتا ہوتا ہے کہ پچیس پرسنٹ بیٹھ سے پچیس پرسنٹ market کو لے دیں ایک تیس روپے کا شیئر کو یہ اٹھا کے تین سو روپے لے جاتے ہیں اور وہ تین سو روپے کا شیئر کو اٹھا کے ایک سو بیس روپے لے آتے ہیں تو مطلب یہ regulators کو سمجھ نہیں آتی ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ اس company کی کوئی growth ہے اس company کے پاس کوئی کام ہے کیا ہے اس company کے پاس یہ تیس روپے کا شیئر آپ مجھود ہیں کہ کون لوگ investment کریں کون لوگ اس کے اندرد manipulate کریں اس کو تو چیک کرنا کوئی بڑا مشکل کام ہی نہیں ہے تو جب تک یہ issues sort out نہیں کریں گے یہ options options کے پاس یہ آئیں گے ہی نہیں کیونکہ وہ تو اس میں پہ منوپلیٹر کے لیے ختم ہو جائے گا چانس کیونکہ option تو جب آپ پڑا option یا call option لیں گے تو اس میں تو منوپلیٹر کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہی میری request regulators کے ساتھ پاکستان stock exchange اور سی سی پی کے ساتھ کہ آپ education investors education کے اوپر کام کریں جب تک ہم تعلیم کے اوپر کام نہیں کریں گے جب تک ہم investors education اور brokers education کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم quality of brokers or quality of investors نہیں develop کر سکتے ہم وہی سٹا جوا اور gambling والے لوگ تو لاسکیں گے جو daily ہارجیت کرنا چاہتے ہیں جو long term sensible investor اور sensible broker ہے جو long term میں 100 clients سے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے جو آج کا broker 10 clients سے کمانا چاہتا ہے جب تک آپ اس situation نہیں لائیں گے liquidity اور volume نہیں create ہوگا اس market میں یہ اسی طرح منفلیشن چلتی رہے گی اور لوگ اس کو جوا خان نہیں سمجھتے ہیں اگر develop نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ brokers آج بھی آپ کے خیال میں capital market کی افرس کو govern کرتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو brokerage house کا جو CEO ہے وہ آج بھی آئی ایف ایم پی کی requirement کو پورا نہیں کرتا اور اس قانون پر جو عملداری ہے اس کی ڈیڈ لائن میں بارہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور شاید اب بھی ہو رہی ہیں اسی طرح جو broker اس کی بھی جو certifications ہیں اس سے بھی related جو قوانین ہیں ان کا کہنات ہے کہ وہ بھی as of now ایسا لگتا ہے کہ وہ implement نہیں ہو رہا ہے بکوز اگر ان پر عملداری ہوتی تو بزار کا یہ حال نہیں ہوتا انویسٹر کا جو interest ہے اس کا اتنا برا حال نہیں ہوتا the other thing that he pointed out was related to the product he said کہ options کی product جو ہے because ایسا نظر آتا ہے کہ brokers کا stock market کی stock market کی affairs پر control ہے اور چونکہ options کی جو product ہے وہ best of the best risk management product ہے اس میں ایک smart investor کا interest ہے وہ چونکہ protect ہو سکتا ہے اور leverage کی جو product mts اور mfs ہے اس میں انویسٹر کی آپ جس طرح چاہیں center right left پٹائی کر سکتے ہیں لہٰذا ہی thought options جو ہیں وہ بزار میں نہیں آئیں گے چاہے اس کا بہانہ trading system ہو یا کچھ اور ہو lastly he pointed out کہ ہر مہینے جو roll-over week میں problems ہوتے ہیں اور اس وقت جو کافی سارے stocks ہیں وہ 35% جو ہیں وہ آپ یہ downsides دکھا دیتے ہیں ہیں سو ہی ڈیو 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 مجھے اولید اس نے ہمچنے以上 اور موضوع سے نیوم کا موضوع من ہے ببینی وقت موضوع موجود ہے ڈا سوٹ را را ہوتا ہے ڈا سوٹ را ہوتا ہے اور ہم سوٹ را کنگ ہوگئے Mr. Nazish Lutfi he has been training the in fact professionals who run the market he has trained a lot of individuals to come and do something into the market a lot of traders have a lot of regards for him Nazish sahab پاکستان کی capital market کی اگر بات کی جائے تو اس کو بنیادی طور پہ تین سٹیجز یا ادوار میں دیکھا جا سکتا ایک تو market development کے سٹیجز ہیں پہلے پانچ دن کا future کے سٹائل میں market چلا کرتی تھی پھر ٹی پلس ٹو پہ آئے اس سے پہلے ہم سی این ایس اور رولنگ سسٹم پہ بھی گئے ٹی پلس ٹری کے اور اگر ہم سٹاک ایکسچینج کی administration کی بات کریں اس کی functioning کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ اس کو تین طرح کے لوگوں نے administer کیا ہے یعنی اس کی فاؤنڈیشن اور بننے سے لے کر نائنٹی نائنٹی نائن تک جو ہے سٹاک ایکسچینجز کو بلا شر کہتے غیرے جو ہے وہ بروکرز چلایا کرتے تھے اور پھر ریفارمز کے نتیجے میں اسین دیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ گیارہ روپے ہمیں آپ کو دے رہے ہیں آپ نے رولنگ سسٹم بھی لانا ہے یہ پانچ دن کے فیوچر اسٹائل کی ٹریڈنگ کو بھی ختم کر کے ٹی پلس ٹو ٹی پلس ٹی کے موڈل پر جانا ہے اور فائنلی آپ کو سٹاک ایکسچینجز کو جو ہے وہ اچھا پوائنٹ ٹائم ڈی مجھلائز کرنا ہوگا پتہ انیشیلی آپ کو جو ہے انڈیپینڈنڈ ڈیریکٹر کو لانا ہوگا سو مجھل 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 سی سی پی کے نومینیٹڈ ڈیریکٹر جو تھے وہ بورڈ پہ بیٹھتے تھے پھر انڈیپینڈ ڈیرمنز کا ٹائم آیا اور اور آب فائنلی سٹوک اچھنجز کی ڈیرمی مجھلائز کے باد مجھل کے باد we see the چینیز مانیجمن رنگ دی افیر 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 بنیادی طور پہ سٹوک اچھنج جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے دو کلاس اف کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ فیلسلیٹیشن پیلیٹ 2016 and 2016 to until now آپ کو کون سا دور بہتر لگتا ہے یا ہم پوچھیں کہ کس دور میں انویسٹر کی پرٹیکشن کے لیے کس دور میں انویسٹر کی انہیسمنٹ کے لیے کس دور میں لسٹنگ کے لیے کانون سازی کے لیے زیادہ کام کیا آپ کیسے دیکھتے سارے معاملے کو 1990 کے بعد چینجز آنی شروع ہی کپنی سٹاک بروکرز آگئے اور ریسرچ شروع ہو گئی اور ایک انٹرنیشنل لیول کے طور پر کام کرنا شروع گئی اور اس کے بعد وہ ریسرچ بہتر ہوتی چلی گئی اور 1999 تک ایک بڑا پروسس تھا جس میں وہ چل رہی تھی مارکٹ کا والیو بھی کم تھا پریڈرز تھے وہ ایکی طرح کے پریڈرز تھے جو انویسٹرز تھے وہ بھی ایکی طرح کے انویسٹرز تھے اور بہت بڑی چینج نہیں آئی تھی اس پیریٹ میں 1999 کے بعد اس میں بہت سی چینجز آنے شروع ہوئی اور میں especially 2005 کے بعد کی بات کروں گا کہ 2005 اور 2006 کے بعد جب کمپیوٹرز آگئے مارکٹ کے اندر چینجز آگئیں کیٹس کے اوپر کام ہونا شروع ایشین ڈیولپس بینک نے پیسہ دیا پھر آپ کے امڈی آئے ادنا افری دی اور انہوں نے ٹریننگ سیشنز کبھی ایڈوکیشن ریلیٹیڈ بھی کام کرنا شروع کیا اس کے بعد بھی کافی چینجز آئیں مگر یہ سب سے بڑا ڈراؤ بیک ابھی تک جو مجھے نظر آتا ہے پاکستانی مارکٹ میں اور اگر آپ کمپیر کرتے ہیں اپنے ساوتی سٹیشن سٹاک ایشینج پاکستان بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے چلا گیا اگر انڈیا سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم ون سیون ہیں پاپولیشن کے لیاتے سے تو پریڈنگ کے لیاتے سے کچھ بھی نہیں اگر پچاس ہصہ اور سوہ ہصہ بھی نہیں ہوں گے سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جو میمبر ہیں جو بروکرز یا بروکرز ایڈوکیشن پہ کام ہی نہیں کیا کہ نئے انویسٹرز کو لے کیا ان کو سکھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ کیسے ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر آپ سی لی سی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں اس کے آفیسز ہیں اب تو ایک سو بیس سے اوپر چلے گئے ہم ہم دو تین آفیسز لے بیٹھے ہوئے وہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں دریاں بچھا دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے ہم نے آج تک کبھی اس سلسلے میں کام نہیں کیا اور اس کی ایک بہت بڑی بچہ ہے کہ مرکیٹ مجھے انویسٹرز کو دیکھیں سی ڈی سی ڈی زریعے کہ آپ کے ڈھائیس تین لاکھ سے اوپر کبھی نہیں جاتے یا چار لاکھ انویسٹرز انویسٹرز ہیں وہ ہنڈر ہنڈر تھاؤزن تو یہ کوئی بھی نمبر نہیں ہے جس نمبر سے آپ کہہ سکتے کہ کوئی سٹاک مارکیٹ چلائی جا سکتی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی جو ایشو ہے جب تک لیکوڈیٹی موجود نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر والیوم نہیں ہوگا جب تک لوگ اس میں کفرٹیبل ہی نہیں ہوں کوئی بھی انویسٹر انویسٹر کرنے کے لیے تو اگر دور کی بات کرتے تو میرے خواہد سے کہ دو ہزار کے بعد بہت بہت بیٹری آئے کیونکہ اس میں ہماری جو ریگولیٹری افارٹیز ہیں ان کو بھی کام سمجھ میں آئے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ایک وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے نازش لطفی صاحب اچھا سر یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ انویسٹر بیس نہیں بڑھ رہا بلکہ انفی نمبر کم ہوتے اور پھر ایک لہر آتی ہے اور تھوڑی سی تعداد بڑھ جاتی ہے بٹ بٹ دیز نمبر کنٹینی تو ریمین سٹیگنٹ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کیپٹل مارکٹ میں آتے ہیں اور پھر نقصان اٹھانے کے بعد جو واپس جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد شاید زیادہ ہو جو اس وقت ایکٹیو انویسٹر ہیں وہ اسے زیادہ ہو جو جو پرسیپشن کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی انفیوریبل ہیں تو دیویلپمنٹ آف مارکٹ اس سلسلے میں دو یو ہی سیجیشن کہ لوگوں کو کس طرح راگب کیا جا سکتا ہے کہ سیورز جو ہیں وہ ایک سیف ہیون کے طور پہ سٹاک چینج اس کی طرف دیکھیں اس پہ دو چیزے ہیں نمبر ایک آپ کے جو بروکرز ہیں جو انویسٹرز کو ڈیل کرتے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہونے چاہیے اور جب تک وہ پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوں جب تک یہ ایسے سلسلہ سکتا ہے وہ دس آنے والوں کو بھی روک دیتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی روک دیتا ہے خبردار آنی جانا وہ جو خانہ ہے وہ پہ چاہیں گے سب پیسہ لوس کر دیں گے نمبر ایک آپ کے بروکرز پروفیشنلی ٹرینڈ ہونے چاہیئے جنگے کمیشن بیش جنگے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ لوس کرتے ایک bright side دکھائی جاتی ہے dark side دکھائی نہیں جاتی انویسٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پیسہ کمائے جبل کر سکتے اور وہ نمبر کی طور شو کرتے چھپیس ہزار انڈیکس آگیا تھا چھپیس ہزار سے یہ 49,000 48,000 پہنچ گیا اگر آپ نے خریدا ہوتا تو یہاں سے یہاں پہنچ چکا ہوتا یہاں سے یہاں پہنچ چکا ہوتا اگر آپ ان کے خود ان بروکرز کی ستیٹمنٹ دیکھ لیں اس پیریٹ کے تو انہوں نے اس پیریٹ میں جس میں مارکٹ گئی اس میں بھی لوس کیا ہوگا مگر لوگوں نے اپنی پیریٹ کے لیے اپنے آفیس کو بنانے کے لیے لوگوں کو حیر کرنے کے لیے تو لاکھوں روپے لگائے مگر انہوں نے ایک لاکھ روپے نہیں لگا ہوگا کبھی ان ویس گیا اپنے بروکرز کی ایڈوکیشن کے اوپر جو سب سے بڑا باعث ہے اگر آپ ایڈوکیشن جیسے آپ امریکہ میں دیکھیں روپن روپن کو دیکھ لیں ایک سوفیر ڈیویلپ اور ان ڈیویجن ہر آدمی اس میں ان ویڈیوکیشن کرنے کی لگا موجود ویڈیوکیشن موجود ویڈیوکیشن ویڈیوکیشن ویڈیوز پروائید کرتے ہیں کہ آپ کو جس کے اندر کوئی میڈل من ہے ہی نہیں کوئی کسی بروکر کے ساتھ کسی ایڈیوکیشن کے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ان بیسٹر کو اپنی رسک اپیٹائیٹ بتائے اور جب تک رسک اپیٹائیٹ بتائے اس کو پتہ وہ کیا کام کرے گا لیکن رسک اپیٹائیٹ نہیں پاتا ہوتی اس کو صرف اپنے کمیشن کی فکر ہوتی ہے کہ کمیشن 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 بیسٹر 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 جس کی وجہ سے لوگ لوس کرتے ہیں سب سے پہلے جب تک آپ مارکٹ کی کریں جب تک آپ لیکیویٹیٹی پروائیڈ نہیں کریں جب تک کوئی انویسٹر مارکٹ کے اندر نہیں ہے اور جب وولیوم نہیں کریئیٹ ہوتا تو منوپلیشن فیکٹر ہوتا منوپلیشن کے اگر آپ پچھلے تین چار مہینے میں دیکھ لیں جب مارکٹ بلکو فریٹ ہے آپ کے پورے پرائنگ شیئر بلکو فریٹ ہوئے رہا انڈر ویلیو ہے کچھ شیئر اس کے اندر منوپلیشن ہو رہی ہے آپ اٹھائیں اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس کس نے کون کو خرید رہا اس کے اندر پاس ہسٹری کیا ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس کے اندر کام کریں منوپلیٹر مارکٹ اور اس لیے کرتے اس لیے اس مارکٹ کو ہرٹ کرتے کہ اس کے اندر گر وولیوم جنریٹ ہو گیا تو ہمارے پاس منوپلیشن کا فیکٹر نہیں رہے جس طرح اگر آپ بات کریں گے کہ نائنٹی نائنٹی سے پہلے یا نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی فائیف سے پہلے جب میوچل فنڈ اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے تھے تو آپ اس وقت دیکھیں تو مارکٹ کے اندر منوپلیشن جو ہے وہ میمبر کی تھی اس کے بعد جب میوچل فنڈ آگیا تو میوچل فنڈ میں وولیوم تھا پیسہ تھا پھر اس کے اندر آئے تو منوپلیشن جو انڈویجل بروکر اور انڈویجل میمبر کی تھی وہ آپ کی ختم ہونا شروع ہو گے اسی طرح جب تک آپ کے پاس آپ کے انوپلیشن نہیں آئیں گے وولیوم انکریز نہیں ہوگا لیکویریٹی نہیں ملے گی مارکٹ کے اندر جب وہ خرید سکتا ہے جب بیش بیش سکتا ہے جب تک مارکٹ کی یہی صورت آر رہے کہ لوگ اسی طرح منپلیٹ کریں گے اسی طرح لوگ آئیں گے انہیں زبا کیا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ رہے گا دو ڈھائی لاکھ لوگوں کا مجمع جمع رہے گا انڈرسٹڈ ناظر صاحب دیکھیں اس والی چیز کو نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ ہاف ایس انٹیلیکس جن کے بارے میں بہت ہی انڈیپینڈ دے کیری انڈیپینڈ ریپیٹیشن اکثر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر سلویشن بنائے اور سب نے یہ بات ریپیٹ کی یہی والی بات کہی جو آپ نے کہی کہ دیکھیں یہ کانفلک کا معاملہ ہے اور ایک ایسی سوچ نے بہرحال اپنی جگہ بنا لی ہے کہ اگر مارکٹ میں زیادہ لوگ آ جائیں گے سٹاک مارکٹ کی طرف زیادہ لوگ راگب ہو جائیں گے تو ایک خاص قسم کی کلاس کا جو ہے ہرٹ ہوگا اس سلسلے میں ایک قابل عمل تجویز سامنے آئی تھی جو کہ جس پہ کام بھی ہونا شروع ہو گیا تھا جس کا konflikt ہے وہ تو کبھی بھی مارکٹ نا ڈیویلپ کرے گا نا ڈیویلپ ہونے دے گا اسی طرح کی ایک اگزیمپل ہے جو کہ راستہ دیتی ہے مارکٹ ڈیویلپ منٹ کا انویسٹرز کو ساتھ سال پہلے اسلام آباد کے جو پرانے ایم ڈی ہوتے تھے میہ ایاز وہ تو قومی اسمبلی تک بھی بات گئی کانون سازی تک بھی بات چلی گئی کہ بھائی یہ تو لوگوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا لوگ آکے ڈیویڈنٹ ہی نہیں کلیم کر رہے ہیں تو اس ڈیویڈنٹ کے اوپر جو مارک بن رہا ہے اس کا ایک کوارٹر پرسنٹ جو ہے وہ حکومت استعمال کرنے کی اجازت دے دے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بھائی کیا کوانٹم ہے اس نفعہ جو لوگ لینے ہی نہیں آئے اور پھر لوگوں کو اس بہانے کپٹل مارکٹ کی طرف راگب کیا جائے اور وہ بھی چیز دیکھیں اخباروں میں آئی کانون سازی ہوئی بٹ سم ہاؤ ایک ان ویزیبل ہینڈ آیا اور اس نے اس سارے عمل کو روک دیا جو اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں جس تجویز دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم نوئنگ لی یہ کہہ کر کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جس کا کانفلکٹ ہے جس کے ہاتھ میں کیپٹل مارکٹ کی مینجمنٹ ہے وہ تو یہ کام نہیں کرے گا یہ کام تو باہر کے لوگوں کوئی کرنا ہوگا کہ وہ فروزن ہے مگر انڈیکس میں دبا شمار بھی ہو رہا ہے اور ای ٹی ایس میں بھی آپ نے شیئر بھی دی ہے وزار میں ایم ٹی ایس میں بھی آپ شیئر لے جاتے ہیں تو سامنے والے کے لیے تو یہ باون تاش کے پتے ہو جاتے ہیں اور وہ آرام سے کھیلتا ہے کہ دیکھو میں شام کو چھے منٹ پہلے اپر لوگ لگاتا کوئی روک سکتا ہے تو روک لے سو آپ کے خیال میں کچھ اس طرح کے اس ٹیوشنلائز کرنے والے سٹیف جو ہیں وہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے بالکل لینے چاہیے اور جس طرح آپ نے بات کی سب سے پہلے جو فنڈ ہے اگر اس فنڈ سے پیسہ نکلتا ہے اور وہ ان کی ایڈکیشن کے اوپر لگایا جائے اسپیشلی انویسٹر ایڈکیشن کے اوپر کیونکہ اتنی آسان ہو کہ یہ انویسمنٹ کہ آپ سیل فون سے اپنے آرڈر کو پلیس کر سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی آئیلیب ہیں وہ آدمی کے جن کے پاس دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپے پڑے وے اور جو دو تین چار لاکھ روپے سے اب پاکستان کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا وہ اس میں انویسمنٹ کرتے اس میں کام کر سکتے تو ایک سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ اور بروکرز جو ہیں ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے اور بروکرز ممبرز کے لیے مسٹ کیا جائے کہ وہ ممبرز ان اپنے بروکر جو بھی ایجنٹ ہیں ان کی پروفیشنل ٹریننگ کروائیں اور سب سے بڑا جو کام کریں ان کو ایتھک سکھائیں کہ ایتھک کیا ہیں لوگوں کے بارے میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک انویسٹر آیا ہے تو اس کا اپیٹائیٹ کیا کس ایج گروپ کا ہے اس وہ کتنا رس لے سکتا ہے اس کے بعد اس کی انویسمنٹ کی جائے یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ کیا ہے وہ دس لاکھ انویسمنٹ دس لاکھ آدھے گھنٹے اندر انویسٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک چیز دوسرا جو سب سے بڑا کام کرنا چاہیے پاکستان اس راک ایک چینج کو کہ جو پروفیشنل ہیں اس مارکٹ کے اندر جو کام کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ سب سے پہلے کام کرنا چاہیے کہ آپ ان کو ٹریڈنگ لائسنس سستہ دیں جو پروفیشنل موجود ہیں جو صرف ٹریڈنگ کرنے کے لئے اور ایک بروکرش کو چلانے کے لئے آرہے ان کا اور ایک پروفیشنل کے لئے اس کا حساب کتاب ان کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تاکہ نمبر آف میمبر جتنے انکریز ہوں گے نمبر آف بروکرز جتنے انکریز ہوں گے اس ہی لحاظ سے آپ کے پاس نئے انویسٹرز آئیں گے آپ جب وہ دو سو تین سو دائی سو لوگوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے تین سو تک تو وہ کیا آئے گا اس میں بھی ایکٹیو آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ کے اندر اور وہ پروفیشنل افسوس یہ کہ ان پروفیشنل کے پاس کرنوز روپے نہیں ہے یا تین سالیس لائسنس کے لئے چاہیے یا تین ساڑھے تین کرنو روپے کی ان کو سیکیوریٹی چاہیے وہ اویلیبل نہیں تو ان کے لیے پوری سٹاک مارکٹ کو بن کر لیں اور کام کر سکتے تو یہ سب سے پہلا سٹیپ لینا چاہیے کہ ان پروفیشنل کو جو کام کر آئے ان کی لئے ریلکسیشن ہونی چاہیے کہ کم قیمت پر دیں ان کی سیکیوریٹی بھی کم ہونی چاہیے چاہیں ان کے اوپر سختی کریں آپ مارجن پہ سختی کی جائے سکیوریٹی ڈیپازٹ کم دے رہے تو ان پروفیشنل کے لئے وہ کریں ان کی اگر دوسرے فیوچر کی چیک کریں ناظر شاہب ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا ناظرین باتشیت کا سلسلہ ہم یہی سے ریزیوم کریں گے آفٹر شورٹ برنگ ویلکم بیک ناظرین ناظرین وقفے سے پہلے ہم نے ناظرین صاحب سے گفتگو کی اور ہم نے جانا کہ پاکستان کی کپیٹل مارکٹ کی ڈیویلپمنٹ میں بہت سارے ایشوز ہیں بہت ساری چیزوں کو ریگلیٹر کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو اگر تھوڑی سی کانون کی عملداری ہو جائے اس کے لیے جو آئی ایف ایم پی سرٹیفیکیشن کی ریکوارمنٹ ہے جو ٹریڈر ہے اس کے لیے جو آئی ایف ایم پی کی سرٹیفیکیشن کی ریکوارمنٹ ہے وہ اس پہ اگر صرف منو عمل درامد ہونے لگے تو سٹاک مارکٹ کی کافی ساری چیزیں بہتر ہو سکتی دوسری بات جو ہم نے نازش لطفی ساہب سے ڈسکس کی دیٹ وز رگارڈنگ کہ دس عرب کی قریب unclaimed cash dividend ہے جو کہ چار پانچ سالوں سے پڑا ہے اور جس کے اوپر جو سودھ ہے وہ بھی ارب سے زیادہ کا ہے اس حصول میں تجویز پر گوھر ہوا تھا اور جس کے تحت بات ہوئی تھی کہ اس کا جو ایک پرسنٹ بنتا ہے مارک کا اس کے پارٹر پرسنٹ سے انویسٹر آویرنس کی ایک ڈرائیو چلا جائے اور ان انویسٹر کو ڈھونڈا جائے جن کا یہ unclaimed ڈیویڈن ہے اور نئے انویسٹر کے لیے بھی اس اماؤنٹ کو جائے وہ یوز کیا جائے سو there was another thing that we discussed ناظر صاحب اس segment میں we would want کہ ایک تو پاکستان institute of development economics کی ایک report ہے we hope کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں بتائے گیا کہ there are 31 families which hold 84% of the market capitalization بالکل market saturated ہے اور بہت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں regulator کو یہ report آئے وے چار مہینے ہو گئے ہیں don recorder news television channels this report was everywhere اکرام الحق نے بھی کافی شور مچایا government institution ہونے کے باؤجود اس پہ regulator نے کچھ کیا نہیں سب سے important چیز جو highlight کی اس report میں وہ یہ ہے 87% سے زیادہ ہنڈرڈ انڈیکس کی کمپنی ایسی ہیں کہ جس میں independent ڈریکٹر کی تائیناتی والے کانون پہ عمل داری ہی نہیں وی ان دیر مل جائے میں آپ حسری کی ایک بات بتا دوں کہ 1970 میں early 70 میں سوئیز بینک میں کچھ ارب ڈالر بلین ڈالر پڑے ہوئے تھے جو ارب ممالک میں جو انٹرس تھا وہ نہیں لیتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پیسہ پڑھا ہے انٹرس آپ کا لے تو انہیں کہ ہم انٹرس لینے کی لیے تیار نہیں ہم ہمارے لئے حرام ہیں تو انٹرس نہیں لیں گے تو اس وقت جب سوئس گورنمنٹ بیٹھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پیسے کا ہم کیا کریں اس کو کس مد میں استعمال کیا جائے کیونکہ یہ ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے ختم کیا گیا تو اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف یو میں استعمال کیا جائے تو جتنے بھی اس وقت وہاں پہ جرچز دے ان کو سپورٹ کیا گیا ان بلین آف ڈالرز میں تو سیم میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ وہ پیسہ جو ڈیویڈنٹ آرامت ہوگا وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر انویسمنٹ کی جائے اور یہ انویسمنٹ فیوچر انویسمنٹ ہے پھر دوسری بات جو آپ نے کی ڈیریکٹرز کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کم ڈیریکٹرز ایسے ملیں گے جو پروفیشنل وہ پروفیشنل وہ ہمارے سائیکل بناوا جو ایک ایلیڈز کا ہے جو اس کو جمع کر لیتے اور بلا لیتے اور وہ سب اس میں آ جاتے جس میں کوئی آپ کو ایسا پروفیشنل نہیں ملتا کہ جو اس مارکٹ کی ڈارک سائیڈ اور ڈرائٹ سائیڈ کو دکھا سکے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ فیملی فرینڈز اور ان کو جمع کیا جائے جب تک اس کے اوپر سختی نہیں کرے گا اور اگر ایسی سی پی ہے اور ایسی سی پی کو چاہیے کہ ان کمپنیز میں اپنے ڈیریکٹرز کو ان چیک کریں اور ایسے لوگوں کو کریں جو ان سائیٹ پالیشیز کو چیک کریں دے گا یہی پچیس ستائیس لوگوں کے جو مارکٹ کو اسی سے نموے پرسنٹ اور ایک وقت آئے گا کہ ہنڈر پرسنٹ مارکٹ کو چلا رہے ہوں گے ہمارا اور آپ کا کسی کبھی کوئی کام نہیں رہے جب تک اس کے اندر مارکٹ کی پالیشیز اور چیزیں کلیر نہیں ہوں گی ابھی جتنی بھی آپ دیکھیں تو کمپنیز کے جو فنڈیمنٹل انیلیسٹ ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ مجھے فنڈیمنٹل سے کسی کسی کوئی لگاؤ نہیں ہوتا یہ ساری گوک بکس ہیں اور جب آپ کے پر دیٹا ہی غلط دیا جارہا جب فنڈیمنٹل نمبر سے غلط مل رہے آپ کو تو آپ کیا فنڈیمنٹل انیلیسٹ کریں جہاں ٹیکنیکل انیلیسٹ کی بات آتی ہے جہاں پر والیوم ہی نہیں ہے جس مارکٹ کے اندر والیوم ہی نہیں ہے اس مارکٹ کے اندر کیا ٹیکنیکل سے لیں گے جب تک نمبر آپ کے پاس صحیح نہیں جب ساتھ ان کے بورڈ میں بیٹھیں اور ان کمپنی کو پراپر طریقے دیکھیں کہ آیا وہ کوک بکس نہیں بنائی جارے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو کوک مکمز گائیڈ کیا جارہ ہے نمبر سے تو یہ سارے عوامل بہت ضروری ہیں جب تک یہ نہیں کریں گے یہ سٹاک مارکٹ آپ اگر دیکھیں تو 1990 سے لے کر اور یہ 2211 تک آپ میں اس میں کوئی 31 سال ہو گئے 31 سال کے اندر کوئی چینجز نہیں ہیں کوئی سسٹم چل رہا ہے ایکسیپ یہ کہ آپ کی آن لائن ٹریڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لوگ اپنے گھر پر بیٹ کے کام کر جو ڈیفرن گروکر اپنی ریپورٹ بناتے ٹھیک پھر جب کوئی بکس ہوں گی تو ریپورٹ کیا بنی ناز یہ فرمائی گا کہ آپ شنگ کے لیے سالوں سے بات ہو رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کا جو مارجن ٹریڈنگ سسٹم ہے اس میں سے صرف آپ نے ایک چیز کو ختم کر نا ہے کہ آپ چیز آپ چیز ہوتی ہے اور مارکٹ میں آجاتے ہیں بکاوز جو بائر ہے اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور بار بار ہم یہ سن رہے ہیں پانچ دفعہ سٹاوک چینج کی مینجمنٹ نے کہا کہ ٹریڈنگ سسٹم جب تک نیا ٹریڈنگ سسٹم نہیں لگتا تین سال میں تو یہ سسٹم آیا نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی کونفلکٹ آف انٹریسٹ ہے کہ جو لیوریج پرادکس ہیں ان کے لیے تو ان فیکٹ بچے گئی نہیں اگر آپ مارکٹ آپ شن سٹوڈیوز کر دیتے ہیں وہ بڑا سمجھ آجانا چاہیے کہ ایک آدمی جب فیوچرز کے اندر فس گیا اور جب فس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹو فور کی لیوریج سے وہ کام کرنے کے لئے جا رہا رہا ہے پچیس پرسنٹ کی موو میں وہ سب کچھ کو بیٹھے گا جس جو اس نے خرید آیا اس نے بیچے گا یا جس نے بیچ آیا وہ خرید گا تو منوپلیٹر کے لئے بہت ایزی ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو مارکٹ کے اندر اور منوپلیٹر کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح منوپلیٹ کرے گا آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو انمیسٹرز 30 35% کی لور سائٹ رکھ کے کام کریں کہ اگر مارکٹ 35% چلی جائے تو میرے پاس اتنا مارچن ہونا چاہیے کہ میں سروائز کر سکوں تو مارکٹ ان کو بیٹ نہیں کر سکی گی مگر وہ لوگ جو 20-25% لے کے آئے ہوئے ہوتے ان کو تو واش آؤ کر دیتے ہیں یہ یہ تو ٹوٹل زیرو کر دیتے ان کو ایک دو مہینے مگی ان کو پتا ہوتا کہ 25% مارکٹ کو لے دیں ایک تیس روپے کا شیئر کو اٹھا کے تین سو روپے لے جاتے تو یہ ریگولیٹرز کو سمجھ نہیں آتی ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو یہ نہیں پوچھتے کہ اس کمپنی کی کو گروت ہے اس کمپنی کے پاس کمپنی کیا ہے اس کمپنی کے پاس یہ تیس روپے کا شیئر یہ پچاس روپے شیئر تین سو روپے کیا سے پہنچ گیا جب تک سمپل اور یہاں تو آپ کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں کہ منوپلیٹر کے لئے ختم ہو جائے گا چانس کیونکہ آپ پڑا option لیں گے تو اس میں منوپلیٹر کے لئے کوئی چیز ہی نہیں رہی اس کو اتنا بڑا چنگ نہیں ملے گا جو چنگ اس کو ابھی ملتا ہے تو جب تک option نہیں لکھے مگر میں پھر ایک بات بولوں گا کہ options لانے کے بعد بھی options بھی بہت برے ہوں جب تک آپ کے پاس professionally train نہ ہو کیونکہ option trading زیادہ مشکل ہے as compared to normal trading اس کا reason یہ ہے کہ normal trading میں آپ market کی trend سے fight کرتے ہیں کہ آپ نے خریدا ہے اور آپ کو ہے que market اوپر جاتی ہے اور ساتھ مارکٹ کے ڈیریکشن اس کے ساتھ ٹائیلنگ سے بھی fight کرنی ہے so you need to be more professional when you are trading in option market یہ دوسری چیز ہے جو ضروری ہے اس کے لیے ناجی صاحب مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا اور آپ سے چھوٹی سی چیز ہے that I جتنہ کام کر سکتے ہیں پانچ پیسے میں سو روپے کا کلائنٹ کام کر سکتا ہے تو مجھے زیادہ انویسٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہوگی آپ کا کوئی ایجنڈا ہوگا we don't need new investors right مشکل یہ ہے جب آپ اس کی سارا پیسہ لگا دوگے اپنے کمیشن کے سلسلے میں جو منپلیٹر ہے وہ جب بیس سے بائیس پرسنٹ نیچے لاتا ہے اور آپ اس کو مارجن کال دیتے تو بچارہ تھوڑا بہت ادھر سے جمع کر دیتے ہے اور اس کو واش آؤٹ کر دیتے ہے تو ان کو ایزی لگتا ہے ان کے لیے بہت ہزار شیئر خرید مجھے چار ہزار شیئر خرید مجھے کمیشن زیادہ ملے آخر میں ناجی صاحب اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہے تو ہمارا پھر مازل میری ریکویسٹ کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکچینج اور سی سی پی کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوکیشن انویسٹر ایڈوکیشن اور بروکرز ایڈوکیشن کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم کوالیٹی اف بروکرز اور کوالیٹی اف انویسٹر نہیں ڈیویلپ کر سکتے ہم وہی سٹا جوہ اور گیمبلنگ والے لوگ تو لاسکیں گے جو دیلی ہار جیت کرنا چاہتے جو لانگ ٹرم سنسیبل نازش صاحب آپ کے پروگرم کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ نازش لطفی صاحب آپ کی پاکستان میں جو انویسٹر ایڈوکیشن ہے کیپٹل مارکٹ کی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں آپ کا ایک خاصا اچھا کردار رہا ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی کیپٹل مارکٹ اگر ڈیویلپ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکر آج بھی آپ کے خیال میں کیپٹل مارکٹ کے افرس کو گورنٹ کرتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بروکر ہاؤس کا جو سی او ہے وہ آج بھی آئی ایف ایم پی کی ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کرتا اور اس کانون پر جو عملداری ہے اس کی ڈیڈ لائن میں بارہ دبدیلی ہیں ہو چکی ہیں اور شاید اب بھی ہو رہی ہیں اسی طرح جو بروکر ٹریڈر ہے اس کی بھی جو certifications ہیں اس سے بھی ریلیٹید جو قوانین ہیں ان کا کہانت ہے کہ وہ بھی ایس ایسا آپشن کی پرادک جو ہے بکوز ایسا نظر آتا ہے کہ بروکر کا سٹاک مارکٹ کی سٹاک مارکٹ کے افیرز پر کنٹرول ہے اور چونکہ آپشن کی جو پرادک ہے وہ بیسٹ ریس مینجمنٹ پرادک ہے اس میں ایک سمارٹ انویسٹر کا انٹریس جو چونکہ پرٹیکٹ ہو سکتا ہے اور لیوریج کی جو پرادک ایم ٹی ایس اور ایم ایف ایس میں انویسٹر کی آپ جس طرح چاہے سینٹر رائٹ لیف پٹائی کر سکتے ہیں لہذا ہی تھوٹ کہ بزار میں نہیں آئیں گے چاہے اس کا بہانہ ٹریڈنگ سسٹم ہو یا کچھ اور ہو ہر ہر مہینے جو رول آور ویق میں پروبلم سوٹے ہیں اور اس وقت جو کافی سارے سٹوک سین وہ تیس تیس پینتیس پینتیس پرسند جو ہے وہ آپ یہ ڈاؤنس دکھا دیتے ہیں سو ہی گیو ایدوائس کہ جو ایک ٹریڈر ہے جو انویسٹر نہیں ہے بل تو ہر مہینے تیس پینتیس پرسند مارکٹ کو فلکچویٹ کر لوگوں سے مال چھڑائے جاتا ہے اور ہیفٹی پروفیٹ کو بک کیا جاتا ہے ناظرین اس سلسلے کی گفتگو ہے اس میں ایک دو اور بھی انتی لیکس ہیں جو نے اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے اللہ حافظ